عزیز ساتھیو اسلام علیکم پچھلے دنوں کچھ ویڈیو بنائی گئی ان پر تنقید کی گئی تو میں کچھ اپنے بین بھائیوں کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیمرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی جرنلسٹ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو چیز پیش کی جائے ہم سب گنہگار ہیں ہماری اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح کے لیے جو دینی معاملات ہیں اس کے لیے ہمارے پاس علماء حضرات اور مفتی حضرات موجود ہیں ان کا کام ہے کہ کوئی بھی چیز جو وہ ایسی دیکھتے ہیں کہ جو دین سے ہٹ کر ہیں اس کی وہ ہماری اصلاح کریں اس موقع پر میں یہ ایک میسج ضرور دوں گا کہ یہ جو کچھ ہمارے علماء دین ہیں یہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں شر کی وجہ سے خموش رہا اسی طرح یہ سیاستدان ہمارے مختلف اپنے مفادات کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ملک کی مفادات کے لیے یہ کام کیا تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ ہے دین کے معاملے میں ہاں یا نہ والا رویہ رکھنا چاہیے یہ جو ہم حکمتوں میں آگئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کے بجائے جو ہم نے فتوہ کا رستہ اختیار کر لیا ہے کچھ معاملات میں تو وہ زیب دیتا ہے لیکن میں سمیتا ہوں اپنے ناکست عقل کے مطابق کہ کچھ معاملات میں جو ہم نے وہ دنیاوی اپنے لالچوں کے لیے حسد کے لیے یا میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارے علماء حقہ ہیں یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں لیکن یہ جنہوں نے ایزے اپنی روٹی کمانے کے لیے اس کو ایزے وہ اپنا پروفیشن رکھ لیا ہے میں ان کو ہاتھ یوڑ کر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہا کہ دیکھیں ہماری نسلوں کا کیا حال ہو چکا ہے ہم سب اس معاملے میں برباد ہو چکے ہیں ہم گنگار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہماری تربیت کی ضرورت یہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میٹھی میٹھی ہپ ہپ اور کوڑی کوڑی وہ جو ہے وہ تھو تھو دین کے معاملے میں نہیں کرنی چاہیے اس میں ہمیں دو ٹوک پالیسی اختیار کرنی چاہیے جتنی بھی کمیٹیاں ہیں یا جتنے عام پبلک بھی ہیں ہمیں یہ ڈبل سٹینڈڈ نہیں رکھنا چاہیے میں بار بار یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں کہ وہ بات نہ کہ میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پوری کمیٹی میں سے کون ہے جو آپ نے آپ کو وہ کہتا ہے کہ وہ بڑا ہنڈرڈ پرسنٹ تقویٰ پر چال رہا ہے میرے سامنے آئے اس کیمرے پر آئے مجھے بتائے ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی گٹے گٹے اور کوئی گردن گردن ہم اس میں دسے ہوئے ہیں ہمیں صرف تنقید براہ اصلاح کرنی چاہیے اور این موقع پر کرنی چاہیے کیوں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ منافقت نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ جو چیز ہم خود کریں وہ دوسروں کو اس کے لیے منع کریں تو اس موقع پر عید کے دن بھی ہے جمعہ کا دن بھی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ علماء کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور سٹیج پر کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہی ہمارے وہ جو کہتے ہیں اس کے معاملے میں ہماری اصلاح کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تھوڑی کو زیادہ سمجھے گا موسیقی